بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلولی والصلاة والسلام علی نبی و بعد حضرات والغائے کرام دور دراز شہر بیہات بیہار اور بیہار سے باہر ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے اس تاریخی خانقہ اور جامعہ سے تعلق رکھنے والے محبت کرنے والے ٹوٹ کر عقیدت رکھنے والے حضرات ہم سب کی سعادت ہے ہم سب کی خوش قسمتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اس کا کرم ہے کہ بھیر بھار والے دنیا نہ جانے کس کس طرح کی مشہوریت میں ہم پھسے رہتے ہیں اس دنیا سے نکال کر ایسی جگہ ہم سب کو ابھی پہنچایا ہے جہاں انسان کی آخرت سورتی ہے دنیا کامیاب ہوتی ہے جس مرکز میں اور جس خانقہ میں ہم یہاں آئے ہیں میرے بھائیوں یہ نہ صرف یہاں موجود لوگوں کی ضرورت ہے بلکہ جو یہاں موجود نہیں ہیں کسی وجہ سے نہیں آسکے ہیں ان سب کی ضرورت خانقہ رہانی منگیر اور جانے رہانی منگیر سے وابستہ ہے میں عمارہ تشریعہ کے ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اس باوقار عظیم شان جلسے دستار بندی میں یہاں کے سجادہ نشویم پیرِ طریقت امیرِ شریعت حضرت مولانا احمد ولی رحمانی صاحب مدد زندہ العالی سے خاص طور سے دعا لینے اور یہاں جو بزرگان آسودہِ خواب ہیں ان کی قبروں پر فاتحہ پرنے کی غرض سے اور ان کا روحانی فیض حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوا میرا تعلم ان امیارت شریعت سے ہے لیکن میرے بھائیوں یہ جاننا چاہیے کہ امیارتِ شریعت اور خانقہِ رحمانی مدیر دو الگ الگ چیز نہیں ہیں ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے یہاں کے سجادہ نشویم اکابرین نے یہاں کے پیرے طریقت نے جس طریقے سے یہاں کی خانقہ کے ذریعے ہزاروں دیکھوں انسانوں کی زندگی میں تبدیلی پیدا کی انہیں راہِ راست پر لانے کا گھرہ قدر کارنامہ انجام دیا نا جانے کتنے بھٹھوں کو یہاں کی دعاوں سے راہِ ادایت ملی اور احتمام کے ساتھ یہاں کے بزرگوں نے اصلاحِ امت کا فریضہ انجام دیا جس طرح ہمارے اکابرین نے تذکیہِ نفس اصلاحِ امت کا اور تعلیمِ نبی کی اشاعت کا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ بیہار میں ہندوستان میں پوری دنیا کا قوم سے ایسا سکتہ ہے جہاں جامِ رحمانی اور خانقہِ رحمانی کے فیضی آفتہ موجود نہیں ہے ان بزرگوں نے جس طرح یہاں کی چھٹائی پر بیٹھ کر لوگوں کی روحانیت کے سرارنے کی فکر کی جب یہ ملک آزاد ہو رہا تھا یہ ملک غلامی کی زنیر میں پسا ہوا تھا ہر دن لگتا تھا کہ اب ملک آزاد ہوگا آپ روٹی ہے ستر اسی سال پہلے ایک سو سال پہلے جب یہ ملک انگریزوں کی غلامی میں تھا یہ زمین ہماری تھی مگر مالک ہم نہ تھے یہ ملک ہمارا تھا اور ہے لیکن اس ملک کا قانون دوسرے ملک سے بنایا جاتا رحم پر خوبہ جاتا تھا زندگی اور جان ہماری تھی لیکن اس پر حکومت انگریزوں کی تھی اس چھٹائی پر بیٹھے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے تحریک چلائی لیکن ہمارے اکابرین ان خانقاہوں کے صوفی اور اکابرین اپنی بصیرت سے اپنے دل کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ ملک تو آزاد ہوگا لیکن تصویر کچھ الگ ہوگی ملک یقیناً آزاد ہوگا لیکن اسلام اور مسلمانوں کی پوزیشن اس ملک میں ملک کی آزادی کے بعد وہ نہیں ہوگی جو اس ملک کی غلامی سے پہلے اس ملک میں مسلمانوں کی پوزیشن تھی ملک آزاد ہوگا ملک کی بعد دور مسلمانوں نے ہی دوسروں کے ہاتھ میں جاتے ہوئے یہ بزرگانے دین اپنی لگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور تڑپ رہے تھے کہ غیر اسلامی حکومت میں مسلمان کیسے اسلامی شریعت کر زندگی بزار سکیں گے غیر مسلم حکمرانوں کے ماتحق اسلامی احکام و عقائق کی حفاظت کیسے کر سکیں گے قرآن اور عقائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحت مسلمان کیسے مضلودی سے تھامل سکیں گے یہ سوچ رہے تھے ان پوریا پر بیٹھے والے غزرگوں نے غزرگ حضرات اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ملک کی آزادی کی تحریک کیسے چلائی جا رہی ہے ملک کو آزاد کرنے کے جیسے ہزاروں داکھوں جانوں کا نظرینہ پیش کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک تحریک اس ملک میں چلچن چاہیے کہ ملک کی آزادی کے بعد مسلمانوں کا مستقبل اور فیچر کیسا ہوں چنانچہ اس خانقہ کے پیر طریقت قدب الاقتراب حضرت مولانا محمد علی ممیری علیہ الرحمنہ خانقہ مجیبیہ کے پیر طریقت اور حمد مولانا محمد سجاد رحمت اللہ علیہ اور ملک کے فکر رکھنے والے درد رکھنے والے علمانے امارت شریعہ کے قیام کا فیصلہ کیا کہ اس ملک میں امارت شریعہ قائم ہونے چاہیے جس کا مقصد ہوگا کہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت مسلمانوں کے تشخص ان کی شریعت پر قرار رکھنے کی پوری کوشش ادارے سے کی جائیں گے یہاں کے علماء یہاں کے انیر شریعہ وہ ہوں گے جن پر اس ملک کے اور ان ریاستوں کے مسلمانوں کا اعتماد اعتقاد ہوں گے اور تمام مسلمان ان کی ماتہتے میں رہ کر کلمہ واحدہ کی بنیاد پر انہوں نے اپنا امیر مان کر ان کے سمع و تعد جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں گے تنانچہ سن انیس سو اکیس میں ملک کی آزادی تو انیس سو سیتالیس میں ہوئی لیکن امارت شریعہ کے قیام سن انیس سو اکیس میں عمل میں آیا آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اس وقت بھی آٹھ نہیں ملک کی دو بڑی مشہور خانقہیں تھی ایک وہ خانقہ جس کی جنائی پر اور جس کے فرس اور زمین پر ہم بیٹھ کر کے آج ہی فخر محسوس کرتے ہوں جہاں اینک و آج ہی ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں جہاں کی حاضری تو آج ہی ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں یہاں کی خانقہ ایک سو سال پہلے بھی پورے ملک میں مقبول تھی اور یہاں کے پیرے طریقہ پورے ملک کے دویا پیرے طریقہ تھی اور دوسری خانقہ کلواری شریف میں خانقہ مجیبیہ کرتی ان دونوں مذرگوں نے تمام علمہ کا کہنا تھا خود خانقہ مجیبیہ کے پیرے طریقہ کا کہنا تھا کہ امارت شریعہ قائم ہوگی اور اس کے امیر شریعت قطب الاقتہ حضرت مولانا محمد علی مونگری ہوگی رحمت اللہ علیہ لیکن حضرت مولانا محمد علی مونگری رحمت اللہ علیہ جو عمر کے آخری مرحلے میں تھے انہوں نے زور دے کر کے حضرت مولانا بدر الدید مجیبی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ نہیں آپ کو امارت شریعہ کی بات دور امیر شریعت بن کر سمال نہیں ہیں وہ مان نہیں رہتے کہ حضرت آپ کی موجودگی میں میرا امیر بننا کسی طرح مناسب نہیں آپ ہمارے بڑے ہیں آپ کو تاریخ یاد رکھنی چاہیے کہ جب خانقہ مجیبیہ کے پیرے طریقت میں قطب الاقتاب حضرت مولانا محمد علی مونگری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ بڑے ہیں آپ کو امیر شریعت بننا چاہیے تو حضرت قطب الاقتاب محمد علی مونگری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے بڑا مانتے ہیں تو بڑوں کا حکم ماننا ضروری ہوتا ہے میرا حکم ہے کہ امیر شریعت کے امیر شریعت آپ بنیں گے چنانچہ پہلے امیر شریعت امیر شریعت کے گرچہ خانقہ مجیب یا بنوانی شریعت کے پیرے طریقت تھے لیکن تائید مکمل تائید اور مکمل حمایت اور دعائے اس خانقہ کے پیرے طریقت قطب الاقتاب حضرت مولانا محمد علی مونگری رحمت اللہ علیہ نے کو حاصل تھی آپ نے اپنے مریدوں کو خدود لکھے علاقے میں وفود بھیجے جہاں ترہا خانقہ رحمانی مونگری کی پکرتی سب جگہ اپنے لوگوں کو کھڑا کیا کہ اینوں کو وقت کی ضرورت ہے کہ امیر شریعت کے نظام کو سمجھو امیر شریعت کو مضبوط کرو چنانچہ سن انیس سو اکیس میں یعنی اب سے ایک سو دو سال پہلے انگریزی سال کے اعتبار سے امیر شریعت کا قیام عمل میں آیا ہے ہماری سعادت ہے امیر شریعت کے بانیان کے خلوص ہے کہ اس وقت سے لے کر آجتا سو سال کا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا ہے سو سال میں نسلیں بدل جاتی ہیں حالات بدل جاتے ہیں ملک بدل جاتا ہے اس پورے سو سال میں امیر شریعت کے سربرائی امیر شریعت کے قیادت امیر شریعت کے رحمائی امیر شریعت کا فریضہ یہاں کی خانقہ سے بیٹھ کر یہاں کی پیر طریقت نہ انجام دیا جاتا ہے آج بھی آج بھی امیر شریعت کی حیثیت سے امیر شریعت کے امیر شریعت مفقر اسلام حضرت مولانا احمد وری فیصل احمد مدد اللہ العالی ہیں جو اسی خانقہ کے پیر طریقت اور سجادہ نشی ہیں آپ فرزند اکبر ہیں آپ نورِ نظر ہیں آپ چشم و چراغ ہیں اپنے وقت کے اولو العظم قائد جنہوں نے پوری دنیا میں جرات اور عظیمت کی مثال قائم کی مفقر اسلام حضرت مولانا محمد وری رحمان علیہ الرحمہ کی جن کی قبر مبارک یہیں ہمارے سامنے ہیں ہم فاقیہ پڑے بگر وہاں سے نہیں جائے جو جو بوتے ہیں حضرت مولانا ملت اللہ رحمان علیہ الرحمہ کے جن کا احسان اس پورے ملک پر ہے ملک کی آج جتنی تنظیمیں ہیں ملک کے جتنی بڑے ادارے ہیں ان تمام اداروں پر حضرت مولانا ملت اللہ رحمان علیہ الرحمہ کا احسان ہے میں ان اداروں کی بات نہیں کرتا میں امارت شریعہ کے ذمہ دار ہونے کی حیثے سے امارت شریعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے آپ سے کہا میرے بھائیوں امارت شریعہ خانقہ رحمانی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے اگر ہم دونوں کو الگ کر کے دیکھتے ہیں تو میرے بھائی ہمارا الگ کرنا ناجائز ہوگا اور الگ کر کے سوچنا امارت شریعہ کو گناہ دینا ہوگا ٹھٹا